ہیلو جی اسلام علیکم آج تو ہم بات کریں گے سب سے خوبصورت ہمارے جو ہے تاج محل جو سب کی بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کیوں کب اور کیسے تمیر ہوئی کیا یہ واقعی کسی کی محبت کی نشانی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آج آپ کو بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہندوستان میں کئی سال مغلوں نے حکومت کی انہوں نے اپنی حکومت میں بہت سی امارتے بنائیں جن میں ایک تاج محل بھی تھا تاج محل کو دنیا کے ساتھ عجوبہ میں شمار کیا جاتا ہے مغل بادشاہ شاہ جہان جس کا پورا نام شہاب الدین محمد خورم تھا 1552 میں لہور میں پیدا ہوئے وہ سلطنت مغلیہ کا پانچمہ بادشاہ تھا 37 سال کے عمر میں تختنشین ہوا تھا اس نے 1658 میں ہندوستان پر حکومت کی تھی انہیں مغلیہ دورکن جینے بادشاہ بھی کہا جاتا تھا اس کے اہد میں تعمیر ہونے والی تمہراتی شہکار آج بھی قائم ہیں لہور میں شالہ مہرباگ ہے جانگیر کا مقبرا ہے مسجد وزیر خان ہے شاہی قلعہ ہے بہت ساری امارتے انہوں نے بنائی ہیں ان کے بارے میں تفصیلی ویڈیو پھر بنائیں جائے گی لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں تاج محل تو تاج محل پر ہی فاکس کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بھی گئے تاج محل کو انہوں نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے تیار کروایا تھا ان کی شادی سولہ سو بارہ میں ہوئی جاتا ممتاز بیگم شاہ جہان کی محبوب ترین بیوی تھی انہیں ریاست کی عموم میں بہت وسیق تیار حاصل تھا کچھ طریق دان کہتے ہیں کہ اصل اکمران ہی وہ تھی شاہ جہان ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے شاہ جہان کی محبوب ترین بیوی زیادہ 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 نہ رہا سکیں ان کے چود میں بچے کی پیدائش کے وقت وہ وفات پا چکی تھی اور ان کو عارضی طور پر برہان پر میں دفنا دیا گیا تھا ممتاز کی وفات شاہ جہان کے لیے بڑا سانیہ تھی اس نے سب کاموں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی موسیقی سے دور ہو گیا بال بھی سفید ہو گئے تھے ممتاز بیگم کی وفات کے چھ ماہ بعد ان کی بوڈی آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر دفن کر دی گئی یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیہ تھی شاہ جہان نے مہاراجہ کو ایک حویلی توفے میں دی اور اس کے بدلے میں اس نے زمین لے لی اور اسی جگہ پر اس نے تاج محل کو تمیر کیا تاج محل کی بقاعدہ تمیر کا آغاز جو تھا سولہ سو اکتیس میں ہوا تاج محل کا بنیادی ڈھانچہ سولہ سوڑتالیس میں مکمل ہوا مزید چند سال تک اس پر نقشہ نگار اور فینشنگ کا کام ہوتا رہا تاج محل کو مکمل تیار ہونے پر تقریباً بائیس سال کا عرصہ لگا تھا تاج محل کا مکمل رقبہ پیالیس اکڑ پر مشتمل ہے تاج محل میں کل تین دروازے ہیں جن میں سے ایک چھوٹا دروازہ اور دو بڑے دروازے موجود ہیں عام دروازے کے لیے بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے اس دروازے کے اوپر قرآنیہ یاد انتہائی خوبصورتی سے نقش کی ہوئے ہیں اسی محل میں شاہ جہان اور ممتاز کا مقبرہ موجود ہے تاج محل کے امارت مختلی تحذیبوں کے طرز تمیر کا حسن امتیاز بیان کرتی ہے اس میں فارسی ترکی اسلامی سب کی طرز تمیر کی جھلک نظر آتی ہے مکمل امارت سفید سنگ مرمر کی ہے جبکہ اس کا چبوترہ سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے مقبرہ تقریباً پچپن میٹر بلند ہے جس کے اوپر ایک بڑا سا گمبت ہے ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے اسے ڈیزائن کیا تھا اس بڑے گمبت کے علاوہ یہاں چھوٹے گمبت میں موجود ہیں گمبت کے اوپر انیسویں صدی کے اگاز تک سونے کا کگز لگا ہوا تھا لیکن اس کو اتار لیا گیا اس کی جگہ کانسی کا کگز لگا دیا گیا اس کے علاوہ چاروں کونوں پر پیالیس میٹر لمبے منار موجود ہیں محل کے اندر دو مقبرے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک شاہ جہان کا اور دوسرا ممتاز کا ہے یہ سب قبروں کے این اوپر بنائے گئے ہیں اصل مقبرے تیہ خرنے میں موجود ہیں اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خاص خوب فیار راستے اور کمرے بھی موجود ہیں جنہیں شاہ جہان کے دور میں ہی بند کر دیا گیا اور یہ آج تک ہی بند ہیں ایک اندازے کے مطابق تاج محل پر کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی اس رقم کو گراج کی حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں اس کی تعمیر میں اس وقت بیس ہزار مزدور اور ہنرمندوں نے کام کیا تاج محل جن پتھروں کا استعمال کیا گیا یہ میں سفید سنگے مرمر راجستان سے لائے گیا بلکہ اٹھائیس قسم کے رنگ برنگ پتھر دنیا کے مختلف ملکوں سے مگوائے گئے تھے ان ملکوں میں طبت اٹلی ترکی مصر افغانستان سری لنکا وغیرہ شامل تاج محل ہر لحاظ سے اتنا پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے تاج محل کو بہت زیادہ خوبصورتی سے نقش و نگار کا کام کیا گیا قرآنی یاد کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ کے ننوے نام اتنی خوبصورتی سے نقش ہوئے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اس عظیم و شان شاکار کو اس نے تعمیر کیا اس کی تعمیر کے لئے بہت سے نام آتے ہیں جس میں استاد عیسیٰ فندی کا نام ہے لیکن کچھ مورکیں لکھتے ہیں کہ اس عمارت کا اصل ممارک فرانس کا انجینئر تھا اٹلی کا انجینئر تھا لیکن اس کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہان خود اتنا بڑا انجینئر تھا اس نے خود دیزائن کیا اس کا نقشہ تاج محل کو لے کر کچھ بہت زاری باتیں بھی مشہور ہیں کہ شاہ جہان نے تاج محل بنانے والے مزدوروں اور مماروں کے ہاتھ کار دیے تھے کہ وہ اس جیسی دوسری کوئی عمارت نہ بنا سکیں لیکن تاریخ میں اس کے کوئی شواہد میں جھگت نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا تاج محل کے متعلق دلچسپ سکائق بھی ہیں جس کو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے تاج محل سفید سنگے مرمر سے بنایا گیا جس کی سفیدی صدیوں کے بعد آج بھی قائم ہے اس پر لگے پتھر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے دن میں یہ سفیدی مائل کی جلگ دیتا ہے جبکہ تلو افتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے تاج محل کا اصل دروازہ اس کی پچھلی جانب ہے یعنی درائے جمنا کی طرف بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر جب آیا کرتے تھے تو وہ اسی دروازے سے داخل ہوتے تھے جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی خول چڑھا دیا گیا تاکہ بمبوں کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچے تاج محل کی طرح کئی امارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں تاج محل کو دیکھ کر تمیر ہوئی ہیں وہ ارس کے دن شاہ جہان اور ممتاز کی اصل قبروں کو بھی دیکھا جاتا ہے شاہ جہان کو جب اس کے بیٹے اور انگزیب نے قید کیا تو شاہ جہان نے خواہی ظاہر کی کہ اس کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں سے اس کو تاج محل بھی نظر آئے اس لئے اس کو آگرہ کے قیلے میں اسی جگہ قید کیا گیا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا تاج محل کے منار پھر کل سیدھے نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے اور طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو اصل امارت کے بجائے باہر کی جانت گریں شاہ جہان ایک اور سیاہ رنگ کا تاج محل بنوانا چاہتا تھا لیکن اس کے بیٹے اورنگزیب نے اس کو قید کر لیا اس کی یہ خواہش دوری رہ گئے تاج محل کو ہر سال اسی لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں اورنگزیب نے شاہ جہان کو کیوں قید کیا اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے یہ سارے حقائق تھے تاج محل کو لیں